فورچن مارٹ یہ وہی فورچن ہے جس کا آپ کبھی نہ کبھی اپنے گھروں میں استعمال کی ہوں گے پروڈکٹ جیسے سب سے زیادہ اس کا فیمہ سے فورچن کا ریفائنڈ آئل یا سرسوں کا تیل یا میدہ چاول بہت ٹائپ کے پروڈکٹ سبھی کی ڈیٹ میں فورچن کے آنے لگ گئے ہیں فورچن کمپنی کس کی ہے تو یہ ہے گوتم اڈانی کی کمپنی فورچن کی جتنے بھی پروڈکٹ ابھی کی ڈیٹ میں مارکٹ میں آتے ہیں اس کی جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کا نام ہے اڈانی ویل مارٹ فورچن نے ابھی حال ہی میں لانچ کیا ہے فورچن مارٹ جو کی پورے آل اوبر انڈیا میں کافی تیجی سے اپنے سٹورز کو اوپن کر رہے ہیں اور یہی پر ایک بزنس اوپریجنٹی نکل کے سامنے میں آ رہا ہے آپ کے لیے کیونکہ فورچن مارٹ لے کر آیا ہے فرنچائی جی بہت ہی کم پیسے میں بڑا ہی کم انویسٹمنٹ ہے ایک کام آدمی بھی افورڈ کر سکتا ہے فورچن جیسے ٹاپ برینڈ کے ساتھ کام کرنا اپنے آپ میں بہت ہی زبردست بات ہوگی چونکہ اس کے پروڈکٹ کی جو رینج ہے جو قوالیٹی ہے اور جو اس کا برانڈ ویلیو ہے بہت ہی زیادہ ہائی ہے افورڈبل ہے ایکونومیکل ہے سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اوپن کرنے کے لیے ایریا کیتنا چاہیے تو ایریا اس کا چاہیے یعنی کہ اسپیس چاہیے آپ کو تین سو سکوائر فیٹ سے لے کے آٹھ سو سکوائر فیٹ تک کا سو ون ٹائم سیٹ اپ انویسٹمنٹ اس کا آرہا ہے نو لاکھ سے لے کے بارہ لاکھ روپیہ تک کا جو کی ایک نومل بزنس اوپن کرنے کے لیے وہ بھی اڈانی اور فورچن جیسے برانڈ کے ساتھ اوپن کرنے کے لیے ماتر نو سے بارہ لاکھ کی بہت ایکونومیکل پرائس ہے میں یہ کہوں گا جی فریش مارٹ جی فریش مارٹ کا کنسپٹ بڑا ہی زبردست جیسے اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے کہ آپ نے ایک سوپر مارکٹ اوپن کرنا ہے تو آپ جب اپنے ریکوارمنٹ کو ریز کریں گے سکرین پر نمبر دیا ہوا ہے آپ اسے بات کر سکتے ہیں میشٹ کو مار سکتے ہیں ایسے میس کر سکتے ہیں کمپنی کے طرف سے آپ کو ریپلائی بیک مل جائے گا جتنا ایریا فکس ہو گیا لیٹسے کہ آپ کو پانچ سو سکوائر فیٹ میں ہی اوپن کرنا ہے کسی کو دو ہزار سکوائر فیٹ میں اوپن کرنا ہے تو سب کا ریکوارمنٹ الگ الگ ہے اب کوئی اڑیسہ سے ہے تو کوئی ایمپی سے ہے ہر ایریا کا کچھ ایسا لوکل پروڈکٹ ہے جو بکتا ہے وہاں پہ لیکن وہ پروڈکٹ دوسرے ایریا میں نہیں بکتا ہے تو اس چیز کو بھی جی فریش مارٹ دھیان دیتی ہے کہ کس طریقے سے لوکلائز پروڈکٹ کو بھی رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیل ہو دوسری بات ہو گئی کہ کافی کم ٹائم میں آپ کے سٹور کو اوپن کروا دیا جائے گا نیچٹ ہو گیا اس میں آپ کو ویریش ٹائپ کے ٹیکنیکل سپورٹ ملے گئے جیسے برانڈنگ سب سے امپورٹنٹ دوسرا ہو گیا اس میں بیلنگ مینجمنٹ تیسرا ہو گیا اسٹور مینجمنٹ کیسے آپ کریں گے اس کے لئے ایک ایس اوپی تیار رہتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کر آئے جائیں گے اسٹاف کو اپوائنٹ کر کے ان کو ٹرین بھی کرنا ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی اسٹاف لے کر آئے وہ سکسس کر جائے گے نہیں اس کے لئے ایک دھنکی ٹریننگ چاہیے یہ بھی کمپنی آپ کو کر کے دے گی آپ کو پتا ہوگا سپر مارکٹ میں ویریس رینج کے پروڈکٹ ہوتے ہیں چائے کیرانہ سے ریلیٹیڈ ہو گیا بیوٹی سے ریلیٹیڈ ہو گیا گروسری سے ریلیٹیڈ ہو گیا پیکجڈ آئیٹم ہو گیا بیورزز ہو گیا یا ڈیری ہو گیا ہر ٹائپ کا اور جو بھی پروڈکٹ ہے لگ بک برانڈڈ ہے جی فریش مارٹ کا فرنچائزی ایک لاکھ ساٹھ ہزار پلس جی ایسٹی میں مل رہا ہے اس کا ایکچول کاسٹ دو لاکھ دس ہزار پلس جی ایسٹی ہے لیکن ابھی اس میں کمپنی پچاس ہزار روپے کا فلیٹ ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے یہ آفر بہت ہی سمیت سمیت کے لیے اس لیے آپ سکرین پر دیئے ہوئے نمبر سے ابھی سمپر کریں اور فرنچائزی پرابت کریں ریٹیل گروسری سے ریلیٹڈ کام بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل ہوتا ہے یہ تو ہم سارے لوگ جانتے ہیں لیکن اس میں ایک اونچائیوں کو چھونا یہ دوسری بات ہے اور اس میں سٹرگل کرنا یہ ایک اور بات ہے میں نے ایک ایسی کمپنی کو دیکھا اس کا نام ہے سیون ہیون ریٹیل دراصل سیون ہیون کا جو موڈل ہے وہ موڈل بہت ہی انٹریسٹنگ موڈل ہے کوئی بھی پرسن اگر سوپر مارکٹ اوپن کرنے کے لیے جا رہا ہے سوچ رہا ہے تو اس میں بہت ٹائپ کی چیلنجز ہیں سب سے پہلا تو پروڈکٹ کا پروکیورمنٹ آپ کیسے کریں گے بہت ٹائپ کی پروڈکٹ ہے ہر برانڈ سے ریلیٹڈ ہے کتنے ڈیلر ڈیشٹیبیوٹر کو ڈھونڈنا سمجھنا یہ بہت ٹیڈیس کام ہے اور یہی سب سے بڑا میزر فیکٹر ہے کسی بھی سوپر مارکٹ کو ہٹ یا فلوپ کرانے کا اگر آپ بھی اس کا فرنچائجی لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے ہوئے نمبر سے آپ سمپر کریں آپ اس کا فرنچائجی پرابت کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا فرنچائجی کوشٹ کیا ہے اور اس میں کیا کیا کوشٹنگ آئے گی کمپنی کا فرنچائجی فی ہے دو لاکھ پلس جی ایسٹی سوفٹویئر کا چارج ہے پچاس ہزار انٹیریل کوشٹ ہے وان تھاؤزینڈ سے لے کے ٹو تھاؤزینڈ پر سکار فیٹ اگر ایک اوبرال اسٹور اوپن کرنے کی میں خرچے کی بات کروں تو یہ لگ بھگ آپ کو دس لاکھ سے پندرے لاکھ کے بیچ میں آرام سے اوپن ہو جائے گا کہ یہ میں زیادہ ہی بول لاؤں ہو سکتا آپ کا ایریا کم ہے تو اس سے کم میں ہی آپ کا اوپن ہو جائے گا پروفیٹ مارجن کی اگر بات کی جائے تو اس میں تیس پرشنٹ تک کا پروفیٹ مارجن ملے گا آپ کو یہ کافی بڑا پروفیٹ مارجن ہے انٹ کافی شاندار ہے میگا مارٹ بیسٹ سوپر مارکٹ فرنچائز دس لاکھ کے اندر میں آپ اپنے سپنوں کا سوپر مارکٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں بجٹ بھی زیادہ نہیں ہے آٹھ سے دس لاکھ روپیہ کوئی خاص بجٹ نہیں ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کہ دس لاکھ کا اگر آپ کے پاس خود کا پونجی نہیں بھی ہے تو آپ مدرہ لون میں آپ لون پرابٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے اند میں بتاؤں گا کہ کیسے 25 دیز کے اندر میں یہ آپ کا سٹور اوپن کرنے کا گارانٹی لیتی ہے بات کری جائے پروفیٹ مارجن کی تو سپر مارکٹ کے بزنس میں لگ بھگ 20 سے 25% یا 30% تک کا مارجن رہتا ہے کمپنی آپ سے 6 منتہ کا کوئی رویلٹی نہیں لے رہے اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتے ہیں ایریا کتنا چاہیے ایریا لگ بھگا 500 سے لے کے 5000 سکوائر پیٹ کے بیچ آپ کو ایریا رکھنا ہے یہ depend کرتا ہے آپ کا خود کا بجٹ کتنا ہے آپ کے پاس سپیس کتنا ہے آپ کتنا کا افورڈ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے ٹوٹل آپ کے اوپر ہے اس کے ایک آرڈنگ کمپنی اپنا آگے کا پلان تیار کرے گی میگا بارٹ کا فرنچائزی لینے کے لئے سکرین پر دیئے ہوئے نمبر سے ابھی آپ سمپر کریں اس کا ڈسکرپشن میں میں نے اور بھی ڈیٹیل دے دیا ہے آپ وہاں بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بولا تھا کہ اگر آپ کو لون چاہیے تو کیسے آپ لے سکتے ہیں دیکھیں مدرن لون کے اندر میں آپ کو 10 لاکھ تک آپ کو لون ملتا ہے اور اس لون کو جو آپ کا تین میجر ڈاکومنٹ ہے پروجیکٹ ریپورٹ ایمیس ایمی ریسٹیشن اینکم ٹیکسی ریڈان یہ تینوں ڈاکومنٹ آپ مائی پروجیکٹ ریپورٹ ڈاٹ کم ویب سائٹ سے آپ پرابط کر سکتے ہیں وہ انڈیا کی نمبر ون ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو اس ٹائپ کا لون سے ریلیٹیڈ سارا ڈاکومنٹ تیار کر کے دیا جاتا ہے اس کا لنک ریپورٹ ڈاکومنٹ ڈسکرپشن میں دے دیا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو پروجید دوں گے آپ کو بہت بہت دنیوان thank you so much take care bye bye